ہیلو ویورز آہ گائز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈڈ شگرز کو رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈڈ شگر کیا ہے جس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں آہ سٹونٹ اگر اب بھی تب اب بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو سٹارٹ لیتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈڈ شگرز سے رائٹ اینڈ شگر جو ہیں سٹونٹو آپ کو اگر پروٹین ہے یا لیپٹ ہے یا شگرز ہیں آپ کو وہاں پہ 2 پراؤڈک ملتے ہیں یا وہ رائٹ ہینڈڈ ہوگی یا وہ لیفٹ ہینڈڈ ہوگی لیکن ہمارے بارڈی جو ہیں ہے صرف رائٹ ہینڈڈ پروٹین کو یا لیپٹ ou یا شگر کو استعمال کر سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ Claudio اس استعمال نہیں کر سکتے ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں کہ کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں وہ تمام جو ہے نا شگر جن کے اواج رائے ساڈ پہ ہو جہاں پہ میں لکھا ہے ڈی اپل کیا مطلب ہے یہاں پہ رائے سایڈ پہ ہیں اواج رائے سایڈ پہ اس کو ہم کہتے ہیں جو ہم رائے ہینڈ ساکار دی شگر اس کو ہم چیزیسی فیرے بھی کہتے ہیں ڈک سٹوز بھی کہتے جب آپ نے اپنی کلیکٹیوٹی کے درو اس پر لائٹ کو پاس گیا پین پولرائز لائٹ تو یہ شگر جو مکس یا پریزن ہے وہ کیا کریں گے وہ لائٹ کو رائٹ سائیڈ پر روٹیٹ کریں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیفٹ ہنڈیڈ شگر کو یہاں پہ لیفٹ ہنڈیڈ شگر لیفٹ ہنڈیڈ شگر جو ہے اس کیا اپوزٹ ہے مطلب کیا میرے ایمیج ہے یہاں پہ کیا اپوزٹ ہے یہاں گے رائٹ کے اپوزٹ ہیں دو شگر سیونگ اویچ ہڈرکسل گروپ ایٹھ لیفٹ سائیڈ آف دا فیفت کاربن آر کال لیفٹ ہنڈ شگر وہ تمام شگر جن کے فیفت کاربن پر جو اویچ ہے نا ہڈرکسل گروپ ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ ہنڈ شگر آر سکال لیفٹ ہنڈ شگر ان کو ہم لیفٹ ہنڈ شگر بھی کہہ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ہے پلن پڑھ رائیز لائیٹ ٹو آڈر لیفٹ سائیڈ گروپ SUS جو 176 لاحظ ہونڈ شگر كام لیفٹ ہنڈ شگر کا انگے آج ان کو ہم لیفٹ ہنڈ شگر بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے باڈی جو ہے نا وہ صرف صرف رائٹ ہنڈ شگر کو استعمال کرتے ہیں رائٹ ہنڈ شگر کو امائنیسٹ کو و لپٹس کو ان کو صرف استعمال کر سکتے ہیں باقی لیفٹ ہنڈ کو استعمال نہیں کر سکتے وہ ڈائیسٹ ٹریک درو باہر نکلتے ہیں لیکس میں نے لکا ہے اور پوائنٹس میں نے لکا ہے اور باڈی کین اونلی کنٹین دوز انزائم دیڈ ڈائیسٹ ٹرائٹ ہنڈ شگر وائل ایلاو وائل ایلاوینگ ایل شگر لیفٹ ہنڈ شگر تو پاس درو جی آئی ٹی مطلب کیا ہے گسٹو انڈرسٹانل ٹریک یہ گسٹو انڈرسٹانل ٹریک کا ابریویشن ہے ہمارے باڈی جو ہے نا یہ صرف رائٹ ہنڈ شگر کو ڈائیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے ڈائیسٹو سسٹم میں وہ کیوں ج سے باہر's عیرت ہنڈ شگر کو ڈائیسٹ کر سکتے ہیں اور ایسے شغر نہیں ہے جو لفٹ ہنڈ شگر کو ڈائیسٹ کر سکے اور لفٹ ہنڈ شگر جو اینہا وہ جیٹی سے باہر نکلتے ہیں پوپس وغیرہ ویسٹ پڑک میں باہر نکلتے ہیں آمدہ رائیٹ spoke جو ہےішو دائیجسٹ ہوتے ہیں وہ باڑی کو جو ہےنرجی پروائیڈ کرتے ہیں جتنی ہمارے باڑی میں اگر ہم ہم کیا کریں اگر ہم زیادہ تر جو ہےنہ سٹارچ وغیرہ کرائیں دوبắng گلیکوجنا سٹارچ وغیرہ جو ہیں کمارے باڑی جو رائیجسٹ ایسے ہم سٹارچ وغیرہ کرائیں فوٹ کہائیں جہاں پہ ال شگر سو اب کیا ہوتا ہے جب آپ کیا کرتے ہیں ہمارے جو ہے نا جو آٹھا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے فلور جو ہے نا جو ہے نا ہر پاس آٹھا جو ہے نا آٹھا جس کو ہم جو ہے نا کیا ہو فوڈ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہر پاس ال شگر وہاں پہ کیا ہوتا ہے ال شگر ہوتے ہیں آٹھے میں آٹھے میں ال شگر ہوتے ہیں جب آپ ان کو کیا کرتے ہیں پکاتے ہیں ہٹنگ کرتے ہیں اگر اور بھی کوری چیز ہو جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو چیزیں ہم کیا کرتے ہیں پکاتے ہیں مطلب سبزی وغیرہ جو ہم پکاتے ہیں یہاں پہ وہ کیا ہوتے ہیں وہ ال شگر ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتے ہیں ال شگر ہوتے ہیں جیسے پوٹیٹو جائے نا پوٹیٹو جائے نا یہاں پہ پہلے ال شگر ہوتا ہے پوٹیٹو جائے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ان کو جائے نا ہیٹ کرتے ہیں جب ہیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پہلے ال شگر ہوتے ہیں جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو ال کنورٹ ہوتا ہے ڈی میں جب ڈی میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ اسی لئے ڈیجیسٹ ہو سکتا ہے اب اگر وہ آپ نے ویسے کا دیا جب آپ نے پکایا نہیں بس کھا لیا تو اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈیجیسٹ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو کیا کرتا ہے ڈیجیسٹ کی پرابلم آپ کو کریٹ کر سکتا ہے پھر آپ کو نائزیا اور ڈائریا وغیرہ ہوں گے اس کے وجہ کیا ہوگی اس کے بچے یہ ہوگی کہ وہ ال شگر ہوں گی جب آپ اس کو پکائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ ال سے ڈی میں کروڑ ہو جائے گا اب آ رہا ہوں کیا ہوگا ایزی ڈائیجیسٹ ہوگا اور میتھر سٹونٹ آپ کو اس لیکچر کے سمجھ آ چکے ہوگی تو مزید میرے لیکچر دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں